آج کی ہماری یہ ویڈیو مشتاق احمد یوسفی کی حیات و خدمات پر مبنی سوالات برائے مشک ہے پہلا سوال یہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا سن ویلادت کیا ہے آپشن 1922, 1923, 1925 اور 1926 اس سوال کا صحیح جواب ہے 1923 اگلا کوششن مشتاق احمد یوسفی کا جائے پیدائش کیا ہے آپشن کراچھی, لاہور, جائپور یا پھر بنارس صحیح جواب ہے جائپور آپ جائے پیدائش کو یاد رکھیں گا اور جائے وفات پر بھی ویڈیو کے آخر میں ایک سوال آئے گا اسے بھی ذہن نشن کر لی جائیں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی ولادت ہندوستان میں تو ہوئی مگر وفات تقسیم ہند کے بعد آپ نے پاکستان میں پائی تھی اگلا سوال مشتاق احمد یوسفی کے والد کا نام بتائیے اسکرین پر آپشن یہ ہے محمد خان یوسفی احمد خان یوسفی عبداللہ خان یوسفی یافر عبدالکریم خان یوسفی ذہن نشن رہے مشتاق احمد یوسفی کے والد کا نام عبدالکریم خان یوسفی تھا اگلا سوال ہوئے مر کی ہم جو رسوہ کس شائر کے شیر کا مصرہ بطا اور انوان کے مشتاق احمد یوسفی نے استعمال کیا ہے آپشن میر تکی میر مرزا گالب مومن خان مومن یا فرزاؤ یوسفی کی جو کتاب ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوہ یہ جملے کسی شائر کے مصرے میں موجود ہے آپ کو بتانا ہے کہ وہ شائر میر ہے گالب ہے مومن ہے یا فرزاؤک ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے مرزا اسداللہ خان گالب شیر کون سا ہے آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ گر کے دریا ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ گر کے دریا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہی مزار ہوتا آپ تمام ہی اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے اس شیر کی تشریح مختصر الفاظ میں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں اگلا سوال یوسفی پارے کس سوشل میڈیا کے ذریعے آم ہوئے آپشن اسٹاگرام ٹویٹر فیس بک ورسپ سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے نام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور سوال کا ان کیا گیا ہے کہ یوسفی پارے کس شوشل میڈیا کے ذریعے سے آم ہوئے تھے اس کا صحیح جواب ہے فیس بک کے ذریعے سے اب یہ چیز ہے کیا اس کا اندازہ آپ کو اگلے سوال میں ہوں گا اگلے سوال کیا ہے یوسفی پارے کیا ہے آپشن مشتاق احمد یوسفی کے کتابے یوسفی کا شیری مجموعہ یا پھر مشتاق احمد یوسفی کے مشہور اقوال آپشن ڈی یوسفی کی حیات و خدمات تو یوسفی پارے دراصل یوسفی کے مشہور اقوال ہے جنہیں فیس بک کے میڈیم سے آم کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی گئی تھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یوسفی پارے فیس بک کے ذریعے سے آم ہوئے ہیں اگلے سوال چراغ تلے کس کی تصنیف ہے آپشن پترز بخاری رشید احمد صدی کی مہدی افادی مشتاق احمد یوسفی ظاہیر ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو مشتاق احمد یوسفی کی ہے اس سبب سے آپ آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے مگر اگزام میں تقریباً سو سوالات ہوں گے اگر ان سو سوالوں میں ایک سوال اس طرح کا پوچھ لیا جائے تو تالیبیلم تذبذب اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے یا ہونا یقینی ہے اس لئے آپ مشتاق احمد یوسفی جو چاروں کتابیں ہیں ان کے نام بہتر طور پر یاد کر لیں تاکہ اگزام میں جب اس طرح کا سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ جواب دینے کی پوزیشن میں باقی رہے اگلا سوال پڑیے گر بیمار کس کا انشائیہ ہے آپشن پترز بخاری وزیر آگا مشتاق احمد یوسفی یا پھر خواجہ حسن نظامی تو پڑیے گر بیمار یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے اس سوال پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہو کہ پڑیے گر بیمار مشتاق احمد یوسفی کی کس کتاب میں درج ہے کس کتاب میں پڑیے گر بیمار نامی انشائیہ موجود ہے آپ اس کی نشان دہیں کمنٹ سیکشن میں کرنے کی زحمت گوارہ فرمائے اگلا سوال ان میں کونسی تخلیق مشتاق احمد یوسفی کی نہیں ہے آپشن آپ کی سکرین پر سفینے گمے دل زرگزشت خاکم بدہان اور چرات تلے تو چار آپشن دیے گئے ہیں دریافت کیا گیا ہے کہ کونسی کتاب مشتاق احمد یوسفی کی نہیں ہے بالفاظ دگر اس میں سے تین کتاب مشتاق احمد یوسفی کی ہے تو آپ کے سامنے جواب ہے سفینے گمے دل زرگزشت خاکم بدہان چرات تلے چوتھی کتاب مشتاق صاحب کی کونسی ہے آپ کمنٹ میں بتانے کی زحمت گوارہ فرمائے اگلا سوال مشتاق احمد یوسفی کو ستارے امتیاز کا اعزاز یا ایوار کس سن میں ملا آپشن آپ کے سکرین پر انیس سو ستانوے انیس سو اٹھانوے انیس سو ننیانوے یا پھر سن دو ہزار فیکچول بیج نولیج پر نولیج والا یہ سوال ہے اس کا صحیح جواب ہوں گا انیس سو ننیانوے اگلا سوال ان میں کونسا انشائیہ مشتاق احمد یوسفی کا نہیں ہے آپشن پڑیے گر بیمار دھیرج گنج کا مشاعرہ انانیت ہوئے مر کے ہم جو رسوہ تو پڑیے گر بیمار یہ بھی مشتاق صاحب کا انشائیہ ہے دھیرج گنج کا مشاعرہ یہ بھی ہے ہوئے مر کے جو ہم رسوہ اس پر ہم آرڈی اوپر سوال دیکھ چکے ہیں رہ جاتا ہے آپشن سی یعنی انانیت وہ اس سوال کا صحیح جواب ہوں گا آپ سے میرا یہ سوال ہے پڑیے گر بیمار دھیرج گنج کا مشاعرہ اور ہوئے مر کے جو ہم رسوہ مشتاق صاحب کی کن کتابوں میں یہ انشائیہ موجود ہے ان کتابوں کے نام آپ کمنٹ سیکشن میں درج کریں اگلا سوال جرہ تاموز میری تاب سخن ہے مجھ کو جرہ تاموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو اقبال کے اس شیر میں یوسفی کی ایک تصنیف کا نام بتائیے پڑیے گر بیمار دھیرج گنج کا مشاعرہ خاکم بدہن ہوئے مر کے جو ہم ارسوا آسانی کے ساتھ آپ بتا سکتے ہے کہ اس شیر میں جو لفظ موجود ہے خاکم بدہن یہ محخوص ہے مثلاً سبق آموز عبرت آموز تو جس طرح سبق آموز اور عبرت آموز یہ مرقب الفاظ ہے اسی طرح ایک مرقب جرت آموز کا استعمال ڈاکٹر اقبال نے اپنے شیر میں کیا ہے تاب سخن یعنی شائری کا زور اس کے بعد پھر ایک مرقب لفظ ہے خاکم بدہن یعنی میرے موہ میں خاک یہ ایک روز مرہ کا محاورہ ہے جو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی انہونی بات موہ سے نکالنی ہو جیسے خاکم بدہن کوئی ملک ٹوٹنے والا ہے شکوا کا یہ تیسرا شیر خدا سے شکایت کرنے کی شروعات میں سب سے قابل توجہ شیر ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ میری شاعری کا زور اور اس کی اور شاعری کی طب و تاب مجھے مجبور کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیر بنو جرت پکڑو اور جو دل میں ہے کہہ ڈالو اس لیے میرے موہ میں خاک مجھے خالی کے کائنات سے شکایت ہے گویا کہ اللہ سے شکایت کرنے سے قبل اس طرح کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے کہ میرے موہ میں خاک ہو یعنی خاکم بدہن جب کوئی انہونی بات موہ سے نکالنی ہو اب ظاہر ہے کہ خدا سے شکوہ شکایت کوئی روز مرہ کا معمول تو ہے نہیں انہونی بات ہے اچھوتی بات ہے اس سبب سے ڈاکٹر اقبال نے یہاں پر کہا ہے جنہونی بات جنہونی بات جنہونی بات نہ مرنے کی مشتاق احمد یوسفی مورفیا کا انجیکشن کسے لگانا چاہیے آپشنس مریضوں کو ڈاکٹروں کو مزاج پورسی کرنے والوں کو یا پھر نرسوں کو صحیح جواب ہے مزاج پورسی کرنے والوں کو اب ایسا یوسفی صاحب نے کیوں کہا ہے اس کے لئے آپ کو پڑھئے گر بیمار نامی انشائیے کا متعلیہ کرنا ہوں گا جس میں یوسفی صاحب نے مزاج پورسی کرنے والوں کی الگ الگ خاصیتوں کو بیان کیا ہے یا بہالفاظ دگر یہ کہہ لیجئے کہ جو مزاج پورسی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی جو الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے بیمار کرنے کا کام کرتے ہے تو آپ پڑھئے گر بیمار کا متعلیہ کیجئے اسی لئے یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ مزاج پورسی کرنے والوں کو مورفیا کے انجیکشن لگانا چاہیے سوال تجہیز و تقفین کے وقت مصنف کس شخص کو اپنے ساتھ قبرستان لے جاتا تھا اب اس میں مصنف خود صحابے قلم ہے یعنی مشتاق احمد یوسفی صاحب ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپنے دوست کو اپنے بیٹے کو مرزا کو یا شرمہ جی کو اگر آپ نے پڑھی اگر بیمار پڑھا ہے تو آپ کا جواب ہوں گا مرزا مصنف تجہیز و تقفین کے وقت مرزا صاحب کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے سوال ان میں سے کون سا اعزاز مشتاق احمد یوسفی کو نہیں ملا ستارہ امتیاز حلال امتیاز پدمشری آدم جی ایوارڈ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مشتاق احمد یوسفی کی جائے ولادت اور جائے وفات کو یاد رکھئے اس لیے کہ آپ کی ولادت ہندوستان میں پاکستان کی یہ بڑے ایوارڈ ہے ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز ظاہر ہے پدمشری ہندوستان میں دیا جاتا ہے اور یوسفی صاحب ہجرت کر گئے تھے تقسیم ہند کے بعد تو ظاہر ہے انہیں پدمشری ایوارڈ نہیں ملا ہوں گا تو آپ کا صحیح جواب ہے پدمشری اگلا سوال زر جوزشت کب شائع ہوئی آپشن آپ کے سکرین پر انیس سو چھہتر انیس سو اٹھتر انیس سو اسی یا فیر انیس سو اکیاسی سہی جواب ہے نائنٹین سیونٹی سکس انیس سو چھہتر میں زر جوزشت نامی کتاب یوسفی صاحب کی شائع ہوئی تھی اگلا سوال زر جوزشت پر مشتاق احمد یوسفی کو کس ایزاز سے نوازہ گیا تھا آپشن آپ کی سکرین پر ستارے امتیاز آدم جی ایوارڈ قائد ایوارڈ یا پدم بھوشن ایوارڈ سہی جواب ہوں گا آدم جی ایوارڈ اگلا سوال مشتاق احمد یوسفی کس پیشے سے وابستہ تھے آپشن آپ کی سکرین پر استاد ڈاکٹر بزنس مین یا پھر بینکر مشتاق احمد یوسفی کی حیات پر مبنی جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے کمپیٹیو اگزام کو آپ نے کریک کیا اور ایزے بینکر انہوں نے اپنی ملازمت کی ہے اپنی خدمات انجام دی ہے اپنی سرویسز پرائیڈ کی ہے تو مستاق احمد یوسفی کا تعلق بینکنگ شعبے سے تھا اگلا سوال یوسفی کا انتقال کس شہر میں ہوا جائپور لاہور پشاور یا فیل کراچی صحیح جواب ہے کراچی اگلا سوال مشتاق احمد یوسفی کا انتقال کب ہوا آپشن آپ کی سکرین پر 1917 1918 1919 یا فیر سن 2000 صحیح جواب ہے 1918 مکمل ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ لوگوں کا شکریہ اسی طرح آپ لوگ MCQs تیار کریں اور اگزام کی بہترین طریقے سے تیاری کریں ہماری دعائی آپ کے ساتھ ہے سیلیبس کے حوالے سے کسی بھی قسموں کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریں اگلی ویڈیو میں اس کیوری کو ہم سال کرنے کی کوشش ضرور کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ